جیسا کہ آپ سبی کو معلوم ہے کہ ٹین کا ریزلٹ جلد ہی ڈیکلیئر ہونے والا ہے اس کے بعد آپ سبی کے من میں یہی سوال چل رہا ہوگا کہ ٹین کے بعد کیا کریں کیونکہ ٹین ایسی کلاس ہوتی ہے جسے پاس کرنے کے بعد آپ کو ایک اسٹریم چوز کرنا پڑتا ہے یہی اسٹریم آپ کا فیوچر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آنے والے سبی میں آپ کیا کروگے اور کیا بنوگے بیسکلی ٹین کلاس پاس کرنے کے بعد کافی کم ٹائم ہوتا ہے اس لئے جیدہ تر بچے اس بات کو لے کر کنفیوز رہتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے انہیں کس اسٹریم کو آپٹ کرنا چاہیے اور کس اسٹریم کو آپٹ نہیں کرنا چاہیے اسی کنفیوزن کے ساتھ ہم اس کلاس کو سرو کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ اس کنفیوزن کو دور کرنے کی کوسس کریں گے آپ کے مند میں سب سے پہلا سوال جو آ رہا ہوگا کہ ہمیں ٹین کے بعد کون سی اسٹریم چننی چاہیے ان اسٹریموں کی سنکھیہ تین ہیں آرٹس کومرس سائنس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹین کے بعد آپ کے سامنے تین طرح کی اسٹریم آتی ہیں ٹین کے بعد آپ کے سامنے تین طرح کی اسٹریم آتی ہیں پہلا آرٹس دوسرا کومرس تیسرا سائنس ہم اس کلاس میں نہ تو سائنس کی بات کریں گے نہ ہی کومرس کی بات کریں گے ہم بیسیکلی بات کریں گے آرٹس کی اب آپ کے دیوانگ میں کوشن آ رہا ہوگا کہ ہمیں آرٹس کیوں آپٹ کرنا چاہیے تو شروعات میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں اسٹریم جب چوز کرنا ہوتا ہے تو دو باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے پہلی ہمارا انٹرسٹ اور دوسرا سیچویشن ان دونوں کے بیسیس پر آپ کو اپنی اسٹریم چننی پڑتی ہے آپ کوئی سے بھی اسٹریم چوز کر سکتے ہیں سب کی ویلو ایک سامان ہے بسیکلی اسٹریم چوز کرنے کے لیے آپ کو انہی دو باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے یدی آپ نے سوچ رکھا ہے کہ مجھے وکیل بننا ہے یدی آپ نے سوچ رکھا ہے کہ مجھے جج بننا ہے یدی آپ نے سوچ رکھا ہے کہ مجھے آئی ایس آفیسر بننا ہے یدی آپ نے سوچ رکھا ہے کہ مجھے ایک ٹیچر بننا ہے یا پروفیسر بننا ہے اگر آپ نے ایسے سپنے دیکھے ہوئے ہیں تو definitely سی بات ہے کہ آپ کو arts چوز کرنا چاہیے یعنی arts چوز کرنے کے لیے اس طرح کے سپنے آپ کے ہونے چاہیے یعنی اگر آپ arts چوز کرتے ہیں arts opt کرتے ہیں تو آپ ایک وکیل بن سکتے ہیں لائر بن سکتے ہیں آپ ایک پروفیسر بن سکتے ہیں آپ ایک جج بن سکتے ہیں آپ ایک ٹیچر بن سکتے ہیں یعنی یعنی آپ arts کو opt کرتے ہیں تو آپ لائر بن سکتے ہیں آپ پروفیسر بن سکتے ہیں آپ جج بن سکتے ہیں آپ چاہے تو ٹیچر بن سکتے ہیں اس طرح کے اگر آپ کے سپنے ہیں تو آپ کو arts opt کرنا چاہیے یہ ہے پروفیٹ آف آرٹس یعنی اگر آپ arts کو چوز کرتے ہیں تو آپ یہ بن سکتے ہیں آپ کو سمجھ میں آئے ہو کہ ہمیں اس ٹریم کس طرح سے چوز کرنا چاہیے پہلے اپنا interest دیکھنا چاہیے اس کے بعد situation دیکھنی چاہیے situation کا مطلب ہوتا ہے کہ economic condition کیسی ہے آپ کی ان دونوں کے basis پر ہی آپ کو اپنا stream opt کرنا چاہیے اسے اگر کوئی بچہ note کرنا چاہتا ہے تو وہ note کر سکتا ہے اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس stream کو opt کرنا ہے اور کس stream کو opt نہیں کرنا ہے 10th کا result جلد ہی declare ہونے والا ہے اس لئے جیدہ تر بچوں نے اپنا من بنا لیا ہوگا کہ کس stream کو opt کرنا ہے اور کس stream کو opt نہیں کرنا ہے یدی آپ نے arts stream opt کرنے کا من بنا لیا ہے تو arts stream میں اس سال آپ 11th class کو پڑھو گے یعنی آپ کا introduce یعنی introduction جو ہوگا وہ 11th class سے ہوگا اب سب سے پہلا سوال آپ کے من میں جو آ رہا ہوگا کہ 11th class میں ہمیں کون کون سبجیکٹ پڑھنے پڑھیں گے 11th class میں جو سبجیکٹ ہیں ان کی سنگیا کافی زیادہ ہیں ان میں کچھ سبجیکٹ آپ کے compulsory ہیں تو کچھ سبجیکٹ آپ کے optional ہیں اس کے علاوہ اگر ان سے بھی زیادہ آپ پڑھنا چاہتے ہو تو کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں جنہیں ہم additional سبجیکٹ بھی کہتے ہیں انہیں بھی سکول کے دوارہ provide کیا جاتا ہے بیسیکل یہ جو سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کا جو کومبینیشن ہوتا ہے یا جو آپ کو لینا ہوتا ہے یہ سکول والو کو دینا ہوتا ہے یہ بیسیکل سکول پہ depend کرتا ہے کہ وہاں پر کون کون سبجیکٹ ہے اور کون کون سبجیکٹ نہیں ہے انہی کے اکارڈنگ آپ کو ایک کامبینیشن ملتا ہے اور اس میں سے آپ کو ایک سبجیکٹ ہے جیسے کمپلسری سبجیکٹ ہے ان کو چوز کرنا پڑتا ہے اپشنل سبجیکٹ اگر آپ لینا چاہتے ہو تو ان میں سے بھی کوئی ایک آپ opt یعنی چن سکتے ہو تو بات کرتے ہیں کہ 11 کلاس میں آپ کو کتنے سبجیکٹ پڑھنے پڑھیں گے تو 11 کلاس میں آپ چار سبجیکٹ جو پڑھنے پڑھیں گے وہ کمپلسری سبجیکٹ ہوں گے چار سبجیکٹ کیا ہوں گے آپ کے کمپلسری ہوں گے اس میں ایک سبجیکٹ جو آپ کا ہوگا وہ آپ کا optional ہوگا اس طرح آپ کے پاس total 5 سبجیکٹ ہو جائیں گے یاد رکھے گا کہ چار کمپلسری اور ایک optional کے ساتھ آپ کے پاس minimum آپ 5 سبجیکٹ پڑھنا پڑھے گا کنے سبجیکٹ پڑھنا پڑھے گا 5 سبجیکٹ آپ کو پڑھنا پڑھے گا minimum کم سے کم اتنے سبجیکٹ آپ کو آرٹس میں لینا پڑھے گا اس کے علاوہ کوئی بچہ اگر extra سبجیکٹ لینا چاہتا ہے تو اسے additional سبجیکٹ کہا جاتا ہے وہ بھی opt کر سکتا ہے ایک سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کا additional ہوتا ہے اسے آپ opt کر سکتے ہیں پانچ سبجیکٹ ہم پڑھ رہے تھے یہ minimum ہے یعنی کم سے کم ہمیں پانچ سبجیکٹ ملیں گے 11 کلاس میں سکھ سبجیکٹ ہمیں جرورت کیوں ہے اس additional سبجیکٹ کو ایک safety سبجیکٹ بھی کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کیوں کہ آپ کا جو پانچ سبجیکٹ ہے پانچ سبجیکٹ میں آپ پاس ہونا جروری ہے یدی آپ optional میں اگر fail ہو جاتے ہو تو ایسی استطیتی میں آپ کو fail مانا جائے گا اس لیے اپنا year بچانے کے لیے جیادہ تر school آپ کو additional سبجیکٹ پروائیڈ کراتے ہیں جو کی آپ کا چھٹا سبجیکٹ بن جاتا ہے اس طرح 11 class میں minimum آپ پاس 5 سبجیکٹ ہوتے ہیں اور maximum کتنے ہوتے ہیں 6 ہوتے ہیں اس میں یدی آپ optional میں fail ہو جاتے ہو تو additional کے بہاب پر آپ پاس کر دیا جاتا ہے یدی آپ optional میں پاس ہو جاتے ہو تو additional کی value نہ کے برابر ہیں لیکن پھر بھی additional کی اپنی importance ہے اس لئے جیادہ تر school اس کو provide کرواتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ بھی آپ نے سمجھ آیا کہ چار subject آپ کے کیا ہوتے compulsory ہوتے ہیں ایک subject کیا ہوتا ہے آپ کا optional ہوتا ہے اس طرح ہمارے پاس minimum جو subjects کی سنخیہ 11 class میں ہوتی ہے وہ 5 ہوتی ہے اور ہم safety کے لئے ایک اور subject opt کرتے ہیں جسے additional subject کہا جاتا ہے تو وہ کون کون سے subject ہے کن کو ہم compulsory subject کہیں گے اور کن کو optional subject کہیں گے تو دیکھ لیتے ہیں subjects میں وہ subjects آپ کو بتا رہا جو common subjects ہے جیسے کہ دیکھا جائے آپ کو Hindi اور English میں سے کوئی ایک language آپ کو opt کرنا پڑتا ہے Hindi اور English میں سے آپ کو کوئی ایک subject opt کرنا پڑتا ہے اس میں دوسرا subject آپ کا جو ہوتا ہے وہ history ہوتا ہے تیسرا subject آپ کا جو ہوتا ہے وہ political science ہوتا ہے آپ اس کو بھی opt کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 11 class میں geography بھی ہوتی ہے آپ اس کو بھی opt کر سکتے ہیں اس کے علاوہ economics بھی آپ 11 class میں ملتی ہے یعنی آپ economics بھی پڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو sociology بھی ملتا ہے آپ کو اس کے علاوہ other language میں آپ کو Sanskrit پنجابی یا پھر اردو میں کوئی سے بھی آپ ایک language لینا چاہتے ہیں تو اسے opt کر سکتے ہیں اسے لے سکتے ہیں اس میں physical education کو بھی جگہ دی جاتی ہے آج کل physical education جاتر بچے opt کر رہے optional subject کے طور پہ اس طرح اگر دیکھا جائے تو آپ کے subject سی جو سنکھیا ہوتی ہے اس میں پانچ آپ سب جو کرنے پڑتے ہیں اس میں آپ ہندی انگلیز میں سے کوئی سا بھی ایک opt کر سکتے ہیں کچھ school آپ کو دونوں پروائیٹ کراتے ہیں اگر دونوں آپ کو ملتے ہیں تو بچے جو آپ کے سب جیسے کوئی سا بھی ایک چوز کر سکتے ہیں جیسے best combination جو کہا جاتا ہے وہ کون کون سے combination ہوتے ہیں سب جیسے جو آپ کو arts ملی چاہیے تا کہ آپ جو آپ opt کر سکتے ہیں for the better future note کلنے سے اب بات کرتے ہیں combination of subjects کی جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ better future کے لئے combination of subjects کا جان بہت جار جی رہی ہے کیونکہ school اپنے حساب سے آپ سبجیکٹ دینے کی کوش کرے گا جو ان کے پاس available ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنے better future کے لئے وہ subject choose کر سکتے ہیں جن کا combination better ہے تو بات کرتے ہیں combination of subjects کی comb combination of subjects کی اس میں جو آپ کے لئے combination of subjects ہیں پہلے نمبر پہ اگر میں کہوں تو آپ history کے ساتھ pole لے سکتے ہیں اور pole کے ساتھ اگر آپ math پڑھنے کا سوق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا بہت math میں arts میں بھی پڑھ تو آپ economics کو opt کر سکتے ہیں یہ آپ کا پہلا combination ہے جو آپ کو لینا چاہیے ایک تو آپ کا language تو ہے ہندی انگلیس میں سے کوئی سا بھی ایک لے سکتے اگر آپ نے دونوں لے لیے ہندی اور انگلیس تو پھر یہ تین آپ opt کر سکتے history pole science اور economics دوسرا جو آپ کا combination ہوتا ہے best combination history آپ اس میں رکھ سکتے ہیں pole science بھی آپ کا رہے گا اور اس کے ساتھ آپ جیو رکھ سکتے ہیں اپنے لئے جیو جن کو اس طرح یہ second combination ہے سبجیکٹ کا history pole science اور geography یہ دونوں جو combination ہے سب سے best combination کہے جاتے ہیں for the better future کے لئے اگر بات کی جائے تو کچھ بچے sociology honors کرنا چاہتے ہیں یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ وہ professor بننا چاہتے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ history اور pole کے ساتھ history اور pole کے ساتھ political science کے ساتھ وہ sociology کو بھی opt کر سکتے ہیں اب یہ combination useful کیسے ہیں جیدی کوئی بچہ آگے جا کر ایک اچھا politician بننا چاہتا ہے banking sector میں اس کا کافی بہتر طرح سکوپ ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں history pole science اور economics کا لے سکتے ہیں combination اس کے علاوہ یدی آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ایک lecture بننا چاہیے تو history pole science اور geography کو آپ opt کر سکتے ہیں یدی آپ history اور pole science اور sociology کو opt کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے بہتر وکلپ ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے وکلپ ہیں اس میں اگر language کی بات کی جائے تو زیادہ تر بچے دونوں language کو رکھنا پسند کرتے ہیں ہندی اور انگلیس کو رکھنا پسند کرتے ہیں لیکن کچھ school 11 class میں ان دونوں میں صرف آپ کو ایک دیتے ہیں اور کئی بار number کے بہا پر آپ کو ایک اور language opt کرنی پڑتی ہے جس میں سے آپ یا تو Sanskrit opt کر سکتے ہیں پنجابی opt کر سکتے ہیں یعنی آپ کے پاس جو دوسرا language ہوتا ہے Sanskrit Urdu اور Punjabi آپ ان میں سے کوئی opt کر سکتے ہیں ان تینوں میں سے جو school آپ کو Hindi English provide کرتے ہیں ان میں آپ opt کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کئی بار آپ کو Hindi کے ساتھ English نہیں ملتا ہے تو آپ ان میں سے کسی ایک language کو opt کر سکتے ہیں تو یہ تھے آپ کمبینیشن سبجیکٹ سے جو آپ کو جاننا جرور تھا کیونکہ بہتر فیوچر کے لیے ان میں سے کوئی سا بھی ایک combination آپ opt کر سکتے ہیں اسے note کرنا چاہتے تو note کر لیجئے note کرنے سے آپ اب آپ کو 11 class کے history سے introduce کر آتے ہیں کہ آپ 11 class کے history میں پڑھنا کیا ہے basically 11 class کے history جو ہے اور اس میں ہم لوگ کیا کیا پڑھیں گے وہ ابھی جیسے class آگے بڑھتی ہے آپ کو معلوم چلے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کی history کا مطلب کیا ہوتا ہے what is history میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا what is history تو آپ کہیں گے history کا مطلب ہوتا ہے past یعنی history کو ہم لوگ کہتے ہیں past کہتے یعنی جو عتید کی بات ہوتی ہے وہ نے history کہا جاتا ہے تو آپ نے بلکل صحیح کہ history کا مطلب کیا ہوتا ہے history کا مطلب ہوتا ہے past history کا مطلب کیا ہوتا ہے past کیا یہ صحیح ہے کیا آپ کے پاس جو جنکاری ہے کی history کا مطلب past ہوتا ہے یہ صحیح ہے اب ہماری class کو 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں سٹارٹ ہو ہے تو یہ جو بیتا ہوا سمیہ ہے یعنی جو past ہے بیت گیا جو کیا اسے میں history کہہ سکتا ہوں تو آپ میں سے زیادہ تار بچے کہیں گے کی جی بھی آپ بلکل کہہ سکتا ہو کیونکہ history کا مطلب کیا ہوتا ہے past ہوتا ہے ہم ہر بیتے سمیہ کو history نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ history جو ہے وہ ایک factual study پر depend کرتا ہے history کیا کہتا ہے جو past میں جو بیت چکا ہے اس کا ایک time of period ہو چھئے کیونکہ آپ past میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اور نہیں بھی ہو رہی ہے اس کو آپ کیسے record کریں کیسے بتائیں گے اس کا time period ہو نا چھئے اس history کا مطلب کیا ہوتا ہے time of period of the incident یعنی history کا مطلب کیا ہو گیا کہ history کا مطلب ہو گیا کہ time of period میں کوئی گھٹنا گھٹتی ہے تو اسے ہم لوگ کیا کہتے history کہتے ہیں اب وہ گھٹنا جو ہو گھٹے گی وہ کب گھٹے گی وہ past میں گھٹے گی کیونکہ ہم بات گھٹنا گھٹے گی تب ہم بات کریں گے تو basically وہ past کی کہانی ہے اس لیے اسے ہم لوگ کہتے ہیں history کہتے ہیں basically history کا مطلب رہے کہ اس time پہ یہ چیز ہو چکی تھی کیا میں اسے آپ کا خبری کہہ سکتا ہوں ایسے ہی اتحاس یعنی past کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے past کی بات کرنے کے لئے ایک خبری ہوتا ہے اس خبری کو ہم source کے نام سے جانتے ہیں اب یہ source کیا ہوتا ہے اب ہی میں نے آپ کو آیا کہ source جو ہوتا ہے ایک خبری ہوتا ہے یہ ایک خبری کی طرح کام کرتا ہے تو بات کرتے ہیں اب source کی یہ source بھی یا ہمیں بتاتا کیسے ہوگا ہمارے past کے بارے میں تو basically جو source ہوتا ہے وہ دو طریقے سے ہمیں past کے بارے میں introduce کراتا ہے past کے بارے بتاتا ہے پہلا جو طریقہ ہوتا ہے پہلا جو طریقہ ہوتا ہے source کا وہ written ہوتا ہے کیا ہوتا ہے written ہوتا ہے یعنی وہ یا تو ہمیں written طریقے سے بتاتا ہے لکھے ہوئے روپ میں بتاتا ہے یا پھر ہمیں non written طریقے سے بتاتا ہے کیسے بتاتا non written طریقے سے اور لکھت روپ میں ہمیں بتاتا ہے یاد رکھے گا جو source ہے یا تو ہمیں لکھت روپ میں بتاتا ہے past کے بارے میں یا تو ہمیں لکھت روپ میں بتاتا ہے دونوں چیزیں آپ کو سنجھ میں آگئی کہ history کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ہمیں اپنے past کے بارے میں جنکاری کیسے ملتی ہے اسی کو آپ کتابی language میں جو آپ کے written ہوتے ہیں انہیں literary source بولا جاتا ہے literary source literary source بولا جاتا ہے جو آپ کے non written source ہوتے ہیں ان کو archaeological source بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے archaeological source بولا جاتا ہے تو یاد رکھے گا کہ ہم جب past کی بات کرتے ہیں تو ہم source کے بحاب پر بات کرتے ہیں جو کچھ source آپ کے written form میں ہوتے ہیں اور کچھ source آپ کے non written form میں ہوتے ہیں history کی language میں کہیں تو written form کو literary source کہتے ہیں اور non written form کو ہم لوگ archaeological source کہتے ہیں تو دو چیزیں آپ کو سوچ میں آگے ہوئے کی what is the meaning of history and how to get information about the past یہ آپ کو اچھے طریقے سے سوچ میں آگیا ہوگا اسے note کر لیں آپ لوگ پھر ہم آگے class کو بڑھاتے ہیں اور آگے اتحاس کے بارے میں بات کرتے ہیں ابھی آپ نے history کے meaning کو سمجھا اور یہ آپ نے سمجھا کہ past کے بارے میں information ہمیں ملتی کیسے ہیں اگر میں آپ سے پوچھ ہوں کہ history میں ہم کیا پڑھتے ہیں یا history میں کس کی بات ہوتی ہیں تو آپ جنرلی جو آنسر ہوگا آپ کو ہوگے history میں past کی بات ہوتی ہیں لیکن پھر بھی میں question پوچھ رہا ہوں کہ history میں کس کی بات ہوتی ہیں history میں ہم پڑھتے کیا ہیں چلی ایک example سمجھاتا ہوں basically جب آپ past کی بات کرتے ہیں past یعنی عطیت میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو جنرلی طور پر آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں بات چیت کر رہے ہوتے اس کے بارے میں explain کر رہے ہوتے ہوتے کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے history میں basically آپ past کو explain کر رہے ہوتے past کے بارے میں پڑھ رہ ہوتے ہیں تو کیا میں ایک simple سی بھاس میں کہہ سکتا ہوں کہ history is a talk history ایک طرح کی بات ہوتی ہے تو میں کیا لکھ سکتا ہوں کہ history کا مطلب ہے history کا مطلب ہوتا ہے بات history کا مطلب کیا ہوتا ہے بات ہے اوکی ہسٹی کا مطلب کیا ہو گیا بات ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بات کتنی ترقی ہوتی ہے بات کتنی ترقی ہوتی ہیں میں وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے بات کتنی ترقی ہوتی ہے تو یاد رکھے گا بات بس گل تو ترقی ہوتی ہے ایک بات جو ہم اپنی کرتے ہیں یا پھر کچھ بات ایسی ہوتی جو ہم دوسروں کی کرتے ہیں تو انہی باتوں کے ادھار پر جب آپ اپنی بات کرتے ہیں کس کی بات کرتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو history کے اندر کہا جاتا ہے Indian history کیا کہا جاتا ہے Indian history 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 ok or جب آپ دوسروں کی بات کرتے ہیں yourself ایک طرح کا جب آپ دوسروں کی بات کرتے ہیں تو اسے world history کہا جاتا ہے world history ok سونج میں کچھ آپ ساید confusion ہو رہی ہو گی ان دونوں سبدوں سے آپ کو کوئی نہیں میں آپ کو سمجھ ہوں ok تو دیکھئے history کو میں نے کہا کہ history کا مطلب ہوتا ہے بات ہیں ok بات دو ترکی ہوتی ہے جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو اسے Indian history کہا جاتا ہے اور جب ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں تو world history کہا جاتا ہے ok سونج مانگی آپ کو اب سوال یہ رہوگا کہ Indian history کسے کہا جاتا ہے اور world history کسے کہا جاتا ہے Indian history جو کہا جاتا ہے جنری طور پہ آپ نے teacher سے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ question میں ہی answer ہوتا ہے میں repeat کر رہا ہوں جنری طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ question میں ہی answer ہوتا ہے سیم یہ ہی ہے آپ پھوچھ رہے کہ Indian history کیا ہوتی ہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ history جو India کے بارے میں بتائیں اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں Indian history کہتے ہیں اوکی سیم ایسا ہی وہ history جو world کے بارے میں بتائیں اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں world history کہتے ہیں ایک بار repeat کر رہا ہوں دھیان سے سنے گا جو history India کے بارے بتائیں وہ Indian history کہلاتی ہے اور جو history world کے بارے میں بتائیں اسے world history کہتے ہیں چلو یہاں تک آپ کو سوچ میں آگیا ہوگا کہ Indian اور world history کسے کہتے ہیں تو Indian history کے بارے میں اگر بات کریں آپ سبھی Indian ہیں تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ Indian history میں ہمیں پڑھنا کیا ہوگا بسی ہمیں اپنے بارے میں پڑھنا ہوگا بات جو سب سے interesting ہے وہ کہاں پر ہے world history کے اندر ہے world history میں 195 country کا گروپ اس گروپ کو ہی ہم لوگ کیا کہتے ہیں world کہتے ہیں اب آپ تھوڑے سے حیران اور پریسان ہو گئے ہوں گے کہ ہمیں world history کے اندر 195 country کے بارے میں پڑھنا ہوگا تو تینسل نہیں جو رتی نہیں ہے آپ 195 دیش کے بارے میں نہیں بڑھنا لیکن پھر کیا آپ ہر ایک چیز یاد رکھتے ہو مطلب جب سے آپ کا جناب ہوا ہے اور آپ اگر آج 15 20 سال کے ہو چکے ہو تو کیا آپ کو اپنے life کی ہر ایک چیز یاد ہے ہمیں کچھ چیز یاد ہیں جو ہمارے لئے memorable ہے کچھ memory ہماری تھوڑی سی bad ہے تو ہمارے لئے good ہے سیم ایسا ہی اتحاز کے ساتھ ہیں جب ہم world history کی بات کرتے ہیں تو world history میں ہم سب کی بات نہیں کریں ہم صرف کچھ کی بات کریں اب اس میں کچھ میں مطلب کیا ہے ہمیں صرف پڑھنا ہے کہ world history میں جو چیزیں ہوئی جو incident ہوئے جن کا impact ہم پہ پڑھا اس چیز کو پڑھنا ہے history بھی کیا کہتی ہے history کا مطلب ہوتا ہے history کا مطلب ہوتا ہے history میں وہی بات ہوتی ہے جس کا impact ہو چاہے وہ reasonable ہو یا fair broad میں repeat کر رہا ہوں دھیان رکھے گا history میں ہم کس کی بات کرتے ہیں history میں صرف ہم انہی چیز کی بات کرتے ہیں جس کا impact ہوتا ہے کیسا یا to reasonable یا پھر broad یہاں پر آپ یہ چیز clear ہو گئی ہوگی اب ہم 11 class میں جو پڑھنے والے ہیں اس سے پہلے ایک question آپ سے پوچھ نا چاہوں گا وہ question یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کو کس کی بات کرنا پسند ہے تو آپ بہت سارے لوگوں کے نام لگے لیکن پھر بھی میں یہاں پر question پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کس کی بات زیادہ کرنا پسند ہے اپنی یا دوسروں کی تو آپ سب میں سے زیادہ بچوں کے آنسر جو ہوگا کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں بات کرنے میں زیادہ انٹریسٹ ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ میٹریل زیادہ ہوگا بات کرنے کے لئے سیم ایسا ہی آپ کو 11 class میں آپ کے بارے میں introduce نہیں کرا جائے گا بلکی world کے بارے میں introduce کرا جائے گا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 11 class کے history کے اندر ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ہم پڑھنے والے ہیں world history 11 class کے history میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں world history میں سب کچھ نہیں پڑھیں گے world history میں ہم کچھ topic کی بات کریں گے کچھ incident کی بات کریں گے اس لئے آپ 11 class کی book history اسے theme of world history رکھا گیا یعنی ویس اتحاس کے کچھ ویس ہے تو یہاں آپ کو سونج مانگیا ہوگا کہ history بات ہوتی ہے یہ بات جو ہوتی یا تو اپنی ہوتی یا کسی اور کی ہوتی ہے جب ہم کسی اور کی کرتے ہیں تو اسے world history کہا جاتا ہے اور جب ہم اپنی کرتے ہیں تو اسے Indian history کہا جاتا ہے اور میں نے آپ کو ابھی سمجھایا کہ اتحاس میں صرف ہم انہی چیزوں کی بات کرتے ہیں جن کا impact یا تو ریجنل ہوتا ہے یا broad ہوتا ہے یعنی یا تو وہ چیز ہم پہ اثر کرتی ہو یا دوسروں پہ اثر کرتی ہو اوکی اب اسے آپ نوٹ کر لیں اب ہم آپ کو اس میں خاص طور پہ آپ مانو وقاس کے بارے میں سمجھیں گے اور اس کلاس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک کوشن پوچھنا چاہتا ہوں کوشن یہ ہے کہ آپ کے پوروز کون تھے تو آپ کا انصر کیا ہوگا جنی طور پہ زیادر بچے آنصر دیں گے ہمارے کو تھوڑا سوچنے مجبور ہونا پڑے گا کیوں کیونکہ اس جو یہ سوچ تھی اس میں آیا ایک ترننگ پوائنٹ یہ کب آیا یہ آیا 24 نومبر 1859 کو 24 نومبر 1869 کو جب ایک وقتی کی کتاب آئی اس وقتی کا نام تھا چارلز ڈاروین انہوں نے ایک تھیوری دی اپنی کتاب کے اندر جہاں انہوں نے کہا کہ ہمارا جو جنم ہے وہ جانور سے انسان میں ہوا ہے بسیکلی ہم پہلے ایک جانور تھے اور اس کے بعد ہم کیا بنے ایک انسان بنے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے یہ اچانک سے نہیں ہوا اس پروسیس کو ہونے میں کافی لنبا سمجھ لگا اسی وجہ سے ہم اینیمل اور ہیومنز کی بیچ میں تھوڑا ڈیفرنس دیکھ پاتے ہیں اور اسی ڈیفرنس کی وجہ سے ہم الگ الگ آئیڈنٹی میں جی پاتے ہیں تو اس کو جرہ سمجھتے ہیں ابھی میں نے آپ کو دائیا کہ ایک بک آئی 24 نومبر 1859 کو 24 نومبر 1869 کو اس دن ایک بک لکھے گئی تھی پبلیس ہوئی تھی on the origin of of species on the origin of species اس بک کو لکھا تھا چارلز ڈاروین نے چارلز ڈاروین نے انہوں نے اس میں کیا بتایا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ human کا جو evolution ہوا ہے human evaluate ہوا ہے human کا جنم جو ہوا ہے وہ animal سے human میں ہوا ہے کس میں ہوا ہے چارلز ڈاروین کی تھی ہم پہلے ایک جانور تھے اس کے بعد ہم کیا بنے ایک human بنے اس کتاب کا طرح ہمیں جنکاری ملتی ہے کہ مانو جیسا دیکھنے والا دھرتی پر سب سے پہلا جو پرانی پیدا ہوا تھا وہ لگ بگ 56 million years ago ہوا تھا یعنی 56 لاکھ پہلے آپ کو اس طرح کے مانو دیکھنے کو ملے تھے یہ basically کیا تھے ایک animal تھے یعنی یہ چار پیرو پہ چلا کرتے تھے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہمارے جیسے in the present time جیسے ہم لوگ دو پیرو پہ چلتے تو ہمارے جیسے دیکھنے والے جو مانو تھے وہ لگ بگ دس لاکھ million years ago پہلے پیدا ہوئے تھے جو دو پیرو پہ چل سکتے تھے لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا موٹے طور پہ پورا جو life تھا یا life کا عدیق تر جو پار تھا وہ چار پیرو پر ہی بی تھا یعنی پوری طریقے سے یہ human نہیں تھے لیکن human جیسے دکھتے تھے تو اس طرح سے آپ نے کیا سمجھا بھی کہ 24 نومبر 1869 کتاب لکھے گئی تھی on the origin of species جس چارل ڈاریو نے تھی ہمارا جنم ہے وہ animal سے human میں ہوا ہے تو اس لئے question آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پوروز کون ہیں انہوں نے کہا کہ بھی آپ جو پوروز تھے وہ جانور تھے اب اس میں آپ دیکھتا ہو کہ کئی بار آپ کہ جاتا ہے کہ ہمارے پوروز بندر تھے منکی تھے اس تھیوری کی وی سے ایسا کہا جاتا ہے اب آپ سے question پوچھنا چاہوں کہ پندیت سادھی میں سات فیرے کیوں لگواتے ہیں آپ میں سے جیاد تر بچوں کو یہ آنسر معلوم نہیں ہوگا لیکن میں اس کو historical میں آپ کو جواب دینا چاہوں جیسے class آگے بڑھتی ہے تو اس question کا answer آپ دوں گا جہاں آپ کو clearly سنجھ میں آئے گا کہ آخر ایسا کیوں کیا جاتا ہے in the historical sense تو اسے note کرنا ہے تو note کر لیجی آپ لوگ then اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے note کر لیں آپ اس امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس note کر لیا ہو گا آگے بڑھتے ہیں اب آپ کے من میں ایک سوال آ رہا ہو گا کہ بھی اس سمیے کے جو مانو تھے وہ کیسے دیکھتے تھے کیا کھاتے تھے کیسے رہتے تھے یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہو گی یہ ایسا اس لیے کیونکہ آپ جنکاری ہمیں کیسے ملے گی تو میں نے آپ کو اس ٹارٹنگ میں کلیریفائی کیا تھا کہ جب ہمیں اپنے پاسٹ کی جنکاری حاصل کرنی ہوتی ہے تو ہم اپنے خبری کو بلاتے ہیں اور میں نے آپ کو اتا آیا تھا کہ ہسٹری کی لینگویج میں خبری کسی کھا کسی کھا جاتا ہے کسی کھا جاتا تو ہم لوگ کیا کریں ہم جنکاری حاصل کرنے کے لیے سورس کا استعمال کریں اس سے ہمیں کس کی جنکاری ملے اس سے ہمیں یہ جنکاری ملے کی اس سے پہلے بھی مانو رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے کون کون سی سورس جو ہمیں کلیر کرتے ہیں کہ آج سے دس آج کروڑ سال پہلے بھی مانو رہا کرتے تھے تو اس میں سب سے پہلا جو نمبر آتا ہے وہ ہے آپ کا stone tools کس کا آتا ہے stone tools کا نمبر سب سے پہلے آتا ہے stone tools سے ہمیں early human جنکاری ملتی ہے second جو آپ کا source ہے وہ ہے human fossils کیا ہیں human fossils اس سے بھی ہمیں مانو کے بارے میں جنکاری ملتی ہے third ہے cave painting cave painting اس سے بھی ہمیں مانو کے بارے میں جنکاری ملتی ہے اب آپ کہو گے stone tools سے human fossil سے اور cave painting سے کیسے ہمیں جنکاری ملتی ہے تو بسی کے لئی میں آپ سے کوشن پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اوزار بنا سکتے ہو تو آپ کو جی بیلکل اگر میں کہوں دھیان رکھے گا مجھے ایک ہاتھوڑی ایک ہیمر بنانا ہے تو میں بنا سکتا ہوں آپ اپنے پیارے کسی جانور کو جیسے مال لیجی اپنے گھر میں آپ نے رکھا ہوگا گ کتے کو اس کو کہیے کہ ہیمر بنا کر ہاتھوڑا بنا کر دیکھا تو کیا وہ بنا دے گا تو ہم آرکیلوجسٹ جو تھے انہوں نے کھوچ کرنا سٹارٹ کر آ تو اس ٹائم پیرئیڈ کے کچھ ایسے سٹون ٹول ملے جو یہ کلیر فائی کرتے ہیں کہ یہ کوئی جانور نہیں بنا سکتا بلکہ انسان ہی بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کلیر ہیں یہ ایک طرح کے ریمین سو تے بچے اوسیس ہوتے ہیں اب یہ ریمین کسی کے بھی ہو سکتے ہیں چاہے وہ پلانٹ ہو یا ہیمان ہو کسی کے بھی آپ کے ریمین ہو سکتے ہیں یہ ایسی سالوں تک پڑھے رہتے ہیں اور یہ کس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں روکس میں پتھر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں کیا جاتا فوسیل کا آجاتا ہے ایسی ہیمان فوسیل سے ہمیں کسی جنکاری ملتی ہے تیسری طرف دیکھیں کہ پیانٹنگ اگر میں کہوں کہ یہ آپ کا پیارا جو کتہ ہے کیا وہ پیانٹنگ منا سکتا ہے آپ اسے پیانٹ دیجئے تو اپنے پیار پیانٹ میں ڈالے اور دیواروں پر اپنی چھاپ مار دے گا لیکن کیا وہ کلیریفائی کر پائے گا اگر میں کہوں کہ آپ میری پیانٹنگ بنا دیں گے لیکن میں اسی جانور سے کہوں اگر پیانٹنگ بنانے کے لیے تو آپ کہو بھی یا وہ بنائی نہیں سکتا تو اس سے بھی ہمیں کیا جنکاری ملتی ہے کہ آج سے ہزار سال پہلے بھی مانو رہتے ہوں گے تو ان طریقوں سے ہمیں کس کی جنکاری ملتی ہے ہیومن کے بارے میں جنکاری ملتی ہے تو آپ کو اچھے طرح سوانج میں آ آگیا ہوگا کہ آج سے دس ہزار سال پہلے جو پیدا ہوئے چھپن لاک ورس پہلے پیدا ہوئے وہ مانو تھے یا نہیں اس کی جنکاری ہمیں کہاں سے ملتی ہے تو اسے ایک بار نوٹ کر لیں آپ لوگ سٹون ٹولز ہیومن فوسیل اور کے پینٹنگ یہ کیا ہے وہ سورس ہے وہ خبری ہیں جو آپ کو آرلی ہیومن کے بارے میں کلیریفائی کرتے ہیں اسے نوٹ کر لیں اب ہم بات کرتے ہیں آرکیلوجس کا کہنا ہے کہ انسان کا جو جنم تھا وہ الگ طریقوں سے ہوا ہے اس کے لے کر کافی زیادہ ڈیویٹ ہے کچھ اتحاس کارو کی جو ہیومن ہے وہ الگ لگ جگہ پر پیدا ہوا اس کو لے کر کافی عادت ڈیویٹ ہے اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں origin of theory کہتے ہیں کیا کہتے ہیں origin of theory کہ معنیوں کا جنم کیسے ہوا تو بیسی جاد تر ہسٹورین کا کہنا ہے کہ کچھ انسان ایک جگہ پیدا ہو ہے اور کچھ انسان الگ جگہ پیدا ہو ہے جن کا یہ ماننا ہے کہ انسان پہلے ایک جگہ پر پیدا ہوا اس کے بعد وہ الگ جگہ پر گیا وہ الگ جگہ پر گیا انسان ایک جگہ پیدا ہوا پھر وہ الگ جگہ گیا اس theory کو اس چپٹر میں ریپلیسمنٹ موڈل کہا جاتا ہے ریپلیسمنٹ موڈل ریپیٹ کر رہا ہوں دھانس سنیے گا ریپلیسمنٹ موڈل یہ موڈل کیا کہتا ہے یہ موڈل یہ کہتا ہے کہ جو ہیومن تھے وہ ایک جگہ پر پیدا ہوئے اس کے بعد وہ الگ جگہ پر گئے ہیں دوسری طرف بات کرے تو کچھ historians کا کہنا ہے کہ وہ الگ جگہ پر پیدا ہوئے پھر وہ ایک دوسرے سے سمپرک میں آئے اس طرف سے ان کی جو identity تھی وہ ایک جیسی دکھنے کو ملی اسے کہا گیا history کی language میں ریجنل کنٹینیوٹی موڈل کیا کہا گیا ریجنل ریجنل کنٹینیوٹی موڈل یہ دو ترقی آپ کے theory ہیں اسے میں آپ clarify کرتے دوبارہ سے origin of theory یعنی معنی کا جنم کیسے ہوا اس کو لے کر کافی آدھا debate ہے کچھ historians کا یہ کہنا ہے کہ انسان ایک جگہ پیدا ہوا پھر وہ الگ جگہ پر گئے اس process کو اس method اس theory کو کہا جاتا ہے replacement model کہا جاتا ہے جدی ہم بات کریں دوسری طرف تو کچھ historians کا کہنا ہے کہ مانو الگ جگ پر پیدا ہوا پھر وہ آپس میں connect ہوا اس وجہ سے اس کے رہنے سہنے کہانے پینے کا طریقہ کیا ہے ایک جیسا ہے اس لئے آج جیسے مانو دیکھنے کو ملتے ہیں اس سے کہا گئے ریزنل کنٹینیوٹی موڈل آپ کو سمجھ مانگے ہیں تو آپ اس نوٹ کریں پھر آگئی کلاس اب بات کرتے ہیومن ڈیولیمنٹ کی کہا جاتا ہے کہ مانو کا جو وکاس ہے وہ جانور سے انسان میں ہوا ہے یعنی وہ پہلے اینیمل تھا پھر اس کے بعد وہ ہیومن بنا جیسا کہ میں آپ کو سمجھا تھا کہ یہ تھیوری کس نہیں دی ہے چارلز ڈاروین دی ہے کس بک میں اس کی جنکاری ملتی ہے جو 24 نومبر 1859 کو پبلیس ہوئی تھی اب اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم بات کر رہے کس کی ہیومن ڈیبلیمن کی اوکی ہیومن ڈیبلیمن کی اور کہا جاتا ہے کہ پہلے ہم لوگ ایک اینیمل تھے اس کے بعد ہم کس میں کنورٹ ہوئے ایک ہیومن میں کنورٹ ہوئے ہم پہلے اینیمل تھے اس کے بعد کس میں کنورٹ ہوئے ہیومن میں اس میں ہمیں سیون سٹیپ کا ٹائم لگا اور ایک سٹیپ کہا جاتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں سالوں کا تھا یعنی ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ میں جانے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑا ہمیں کہہ سکتا ہو کہ کئی سالوں کا سمیں لگا لاکھوں کروڑوں سالوں کا سمیں لگا لاکھوں کروڑوں سالوں کا سمیں ہمیں لگا اس طرح سے ہم ایک جانور سے انسان بن پائے اس کی جرہ development method دیکھ لیتے کہ کس طرح سے ہوا تو شروعات میں ہسٹوری نے کیا اگر تھا چاہے وہ animal ہو plant ہو کوئی بھی creature ہو ان سب کو ایک گروپ کے اندر ساتھ اس mammals میں رہنے والے جتنے بھی آپ کے creature تھے ان کے بیچ ایک conflict ہونے لگا کیونکہ سب کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ رہنے سے آئنے کا طریقہ جو بھی چیزیں تھی دہانک یہ سب الگ الگ تھی اس لئے conflict ہونے لگا اس گروپ سے باہر نکل کے آئے کچ creature جنہ آنے والے ٹائم میں ہم نے primates کہا اور یہی سے human history کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم کس گروپ میں تھے mammals میں تھے then اس گروپ سے جب ہم باہر آئے تو ہم کس میں باہر آئے primates میں ہم باہر آئے اس primates سے جب evolution ہوا یعنی کچھ سمیے کے بعد جب primates سے کچھ creature جیو جنتو باہر نکل کے آئے تو انہیں کہا گیا hominoids کیا کہا گیا hominoids یعنی جو انسان کی طرف ایک قدم آگے بڑھ بننے کی طرف تو انہیں کیا کہا گیا hominoids کہا گیا پھر ان میں کچھ change آیا یہ انسان کی طرف ایک اور قدم آگے بڑھ گئے تو اسے نام دیا گیا hominids کیا کہا گیا hominids پھر اس hominid میں change آیا تو ایسے creature کو کہا گیا آسلو پی تھی گ کیا کہا گیا آسلو پی تھی گ آسلو پی آسلو آسلو پی فیمل اور میل دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی آپ فیمل کو بھی ہومو کہہ سکتے ہو اور میل کو بھی ہومو کہہ سکتا ہو کہا جاتا ہے کہ اسی ہومو سے ڈیبلپ ہوئے باقی آپ کے تو اس سے ڈیبلپ ہوئے آپ کے ہومو ہیبلس یعنی وہ انسان جو اوزار بنا سکتے تھے انہیں ہومو ہیبلس کہا گیا جو انسان سیدھے کھڑے ہو کر چل سکتے تھے انہیں ہومو ایریکٹس کہا گیا میں ہومو ایریکٹس کہا گیا اور جن کے پاس دماغ آ گیا جو سوچ اور سمجھ سکتے تھے انہیں کہا گیا ہومو سیمپینس اور اسی ہومو سیمپینس کو مارڈن ہیومن کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے مارڈن ہیومن کہا جاتا ہے یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا سائنٹیفک نیم کیا ہے ہومو سیمپینس یعنی we are all ہومو سیمپینس یعنی ہمارا جو جنم ہے basically وہ کس فارم سے ہوا ہے پہلے ہم پرائیمیٹس تھے پرائیمیٹس سے پھر ہم ہومینوئٹس ہوئے ہومینوئٹس سے ہم ہومینیٹس میں کنوٹ ہوئے ہومینیٹس سے ہم ہومو میں گئے ہومو سے ہم ہومو ہیبلس میں گئے then اس کے بعد ہومو ایرکٹس میں گئے پھر ہومو سیمپینس میں گئے اور ہومو سیمپینس کو last stage کہا جاتا ہے ہیومن کا یعنی basically اس time period میں ہم چار پیرو پہ چلتے تھے then اس کے بعد ہم اس process میں بھی زیادہ تر اپنا جو life تھا وہ survive کیس میں کر رہے تھے چار پیرو پہ ہی کر رہے تھے لیکن دھیرے دھیرے ہم نے یہاں سے starting کی دو پیرو پہ چلنے کی اور یہاں پر straight ہم کھڑے ہو چکے تھے اور یہاں پر پوری طریقے سے مانو بن گئے تھے اس طرح سے اسے scientific name ہومو سیمپینس modern human کا کہا جاتا ہے یہ development ہوگا اب یہاں پر ایک چیز آپ نے notice کیا ہوا کہ ہمیں کندے step لگا اس میں لگے seven step first step second third fourth fifth sixth اور seventh یہاں اپنے notice کیا ہوا کہ ہم primates سے homos mps بننے میں ہمیں کتنا time لگا seven step کا time لگا تو history کے language میں آپ سے کہا جائے کہ آپ کی جو سادھی کروائی جاتے ہیں بسیقل یہ بتانے کے لیے کہ پہلے آپ ایک انسان جانور تھے then اس کے بعد آپ کیا بنے ایک مانو بنے اور بسیقل ہی آپ نے دیکھا ہوا کہ human جو indian nature ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کو بڑا تبھی مانتا ہے جب آپ کی سادھی ہو گئی ہو اس سے پہلے وہ آپ کو بڑا نہیں مانتا ہے وہ بسیقلی اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں animal سے بننے میں seven step لگا اب آپ کو اچھی طرح سمجھ بایا کہ ہمارے development کیسے ہوا ہے اس کو note کر لیں then اس کے بعد آگے class بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس time کا مانو کھانا کیسے پراب کرتا تھا way of obtaining food کی بات کرتے ہیں اس time کا جو مانو تھا وہ کیسے کھانا پراب کرتا تھا تو اس لئے سے بات ہے اگر میں کہوں کہ آپ اس time میں اگر ہوتے تو آپ کیسے کھانا کھانتے ہیں تو آپ سوچنے میں مجبور ہو جاؤ گے میں آپ کو اداعیت ہوں اگر مان لیجیہ کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے گھر نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کے پاس کوئی facilities نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے آپ پوری طریقے سے nature پر depend ہو جاؤ گے سیم ایسے ہی اس time کے جو human تھے وہ پوری طریقے سے totally nature پر depend تھے یعنی جنگل میں ان کا رہنا سینہ سب کچھ ہوتا تھا اور جنگل سے ہی وہ سبھی چیزیں کھانے کے لیے پراب کرتے تھے تو اس طریقے سے اگر کہا جائے تو سب سے پہلا جو طریقہ تھا یعنی وہ کھانا پراب کرنے کے لیے جو سب سے پہلے استعمال کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے gathering استعمال کرتے تھے کیا استعمال کرتے تھے gathering یعنی ان کا کھانا کھانے کا سب سے جو پہلا طریقہ تھا وہ تھا gathering یعنی جو بھی چیزیں پیڑوں سے نیچے گیری رہتی تھے اسے اٹھا کر اسے collect کر لیا کرتے تھے اور اسی کو کھایا کرتے تھے یہ ایک سب سے آسان اور starting والا طریقہ ہے جس سے وہ کھانا دھونا کرتے تھے اور کھانا کھایا کرتے تھے اگر بات کرے تو تھوڑے سمیے کے بعد جب انہوں نے tools کا استعمال کرنا start کر دیا تو انہوں نے کیا کر رہا کہ ایک اور طریقہ ڈھونا جسے کہا گیا hunting کیا کہا گیا hunting hunting سے بھی وہ اپنے کھانا جو تھا اس کھانے کا جھگاڑ کرنے لگے تھے اس طریقے سے اگر دیکھا جائے دھانا کیا تو hunting یہ process بات میں یاد رکھے کہ gathering پہلے start ہوئی ہے پھر اس کے بعد کیا start ہوئی ہے hunting hunting کے علاوہ ایک اور طریقہ جسے ہم لوگ scaving کہتے ہیں کیا کہتے ہیں scaving اس میں basically کیا ہوتا ہے اس میں basically بڑے جو جیو جنتو ہوتے ہیں بڑے جانور جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے جانور کا سکار کرتے ہیں اور اس کے بعد کہہ سکتے ہو کہ کھانا کھانے کے بعد یعنی ان کو کھانے کے بعد ان کی dead body کو بچے ہوئے material کو چھوڑ دیتے ہیں پھر اسی کو کوئی اور کھانے کھاتا ہے تو اس طریقے سے جو بچے ہوئے آپ کا ملب ایک کھانا کھاتے ہیں اسے ہم لوگ کہتے ہیں scaving کہتے ہیں یعنی مرے ہوئے جیو کو کھانا کیا کہلاتا ہے scaving کہلاتا ہے جو کسی اور کتھر مارا گیا ہے آپ کا ایک اور طریقہ دھیان رکھے گا وہ ہے fishing یعنی fishing کے دوارہ بھی انسان اپنا بھوجن اکھٹا کرتے تھے کس کے دوارہ facing کے دوارہ بھی انسان جو تھے مانو تھے وہ اپنا بھوجن اکھٹا کرتے تھے اوکے تو یہاں پر آپ نے کیا سمجھا یہاں پر یہ سمجھا کہ جو early human تھے کون early human وہ اپنا کھانا کیسے پرابت کرتے تھے کون کون سے طریقے تھے بسیقلی ان کے پاس چار طریقے ہیں اپنا کھانا پرابت کرنے پہلا طریقہ ہے gathering دوسرا طریقہ hunting تیسرا طریقہ scaring اور چوتھا طریقہ فیسنگ ان کے بارے میں آپ کو clarify کیا گیا کہ یہ کیا چیز ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو chapter ہے آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں گے اور اپنے بارے میں بھی کافی اچھا آپ لوگ نے سمجھ ہوگا ملتے ہیں اگلی کلاس میں اور کچھ نئے interesting history میں بات کرنے کے لئے جہاں آپ کو world کے بارے میں کچھ اور بھی جنکاری دیں گے